السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شوال کے چھے روزوں کی حقیقت سوال یہ ہے کہ شوال کے چھے روزوں کی حقیقت کیا ہے؟ شوال کے چھے روزے ایک ساتھ رکھنا ہے یا الگ الگ؟ نیز شوال کے روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں جواب عنایت یہ ہے کہ شوال کے چھے روزے رکھنا مستحب ہے مختلف احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر شوال کے چھے روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم دس گناہ ملتا ہے گویا رمضان مبارک کے ایک ماہ کے روزے دس ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے چھے روزے ساٹھ روزوں کے برابر ہوئے جو دو ماہ کے مساوی ہیں اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزے رکھنے والا ہو جاتا ہے شوال کے چھے روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مئینے کے آخیر تک الگ الگ کر کے اور اکھٹے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں چنانچہ ان روزوں کا احتمام کرنا چاہیے البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے برابلہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ مستحب روزے ہیں جس کے رکھنے پر سواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی مواغذہ نہیں ہے واللہ اعلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ